دنیا بھر میں ان دنوں کرونا وارث سنکھر مر کے معاملوں میں پھر سے تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے چین میں تو حالات بہت خراب بنے ہوئے ہیں امریکہ میں بھی کرونا وارث سنکھر مر سے بڑی سنکھیاں میں لوگ پھر سے سنکھر میں تو رہے ہیں اس بیچ امریکہ میں کرونا وارث سے ہونے والی موتوں کا کل آنکڑا بدوار کو بڑھ کر دس لاکھ یعنی کی ایک ملین کو پار کر گیا ہے امریکہ میں اتنی جن سنکھیاں وہاں کے دس میں سب سے بڑے شہر سینجوز کی ہے امریکہ میں کرونا وارث سے موتوں کی سنکھیاں بھی حد تیز رفتار سے بڑھتی دیکھ رہی ہے وہیں امریکہ میں کرونا وارث سنکھر مر کا پہلا کیس قریب 27 مہینے پہلے سامنے آیا تھا اس کے ساتھ ہی بدوار کو امریکہ کے ودیش منتری انٹی بلنکن بھی کرونا سنکھر میں پائے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ان میں کرونا کے حل کلیکشنر دیکھنے کو ملے ہیں روزانہ مر رہے ہیں قریب 360 لوگ امریکہ میں حالاکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کرونا سے ہونے والی موتوں کی سنکھیاں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے پھر بھی دیش میں روزانہ قریب 360 لوگوں کی موت کوویڈ نائنٹین سنکھر مر سے ہو رہی ہے کرونا سے مرنے والے لوگوں کی سنکھیاں کوویڈ نائنٹین کیش رواتی دنوں میں ادھکانچ لوگوں کی اور سے کی گئی گرنہ سے کہیں ادھک ہے اس سمیں امریکہ کے تاتکالک رشت پتی ڈونیل ٹرم نے بھی کرونا وائرس کو ہلکے ملیا تھا امریکہ میں سارزے کرونا موت اب دو سال بعد امریکہ میں کرونا وائرس سے ہوئی موتوں کہاں کھڑا بڑھ کر دس لاکھ سے اوپر پہنچ گیا ہے ورڈو میٹر کے انسار امریکہ میں اب تک دس لاکھ تیس ہزار پانسو تیلہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ آنکڑا دنیا کے ہر دیش میں سب سے ادھک ہے وہیں کل موتوں کے حساب سے برازیل دوسرے استان پر ہے وہاں کرونا سے اب تک چھ لاکھ تیس ہٹھ ہزار آٹھ سو سولہ لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا وائرس اور کرونا وائرس سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں